ڈلی اچنی آئے آلے نے سومبار کو مکہ منتری اروند کے جیوال کے زمان دیاجی کا خارج کر دی اور ساتھ ایک عدت شراب نیتی گھوٹالے میں سی بی آئی دوارہ ان کی گرفتاری کو دی گئی چنوٹی بھی خارج کر دی عدالت نے آمانی پارٹی نیتا کو راحت کے لیے پہلے ٹرائل کورٹ میں جانے کا نردش دیا حالانکہ آپ سوتروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیوال اب سپریم کورٹ کا رخ کریں گے دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چنافق سے کچھ ہفتے پہلے مارچ میں پرورتن نیدے شالے دوارہ پہلی بار گرفتار کیے گئے اروند کے جیوال کو اب ایک سو پندر دن جیل میں ہو چکے ہیں ایسا تب ہے جب سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو نیامت زمانت دے دی تھی حالانکہ وہ ایڈی دوارہ ان کی گرفتاری کے لیے تھی نہ کہ سی بی آئی دوارہ پرورتن نیدے شالے دوارہ ان کی گرفتاری کے لیے دلی کے راوزوینو کورٹ دوارہ زمانت دے جانے کے کچھ دنوں بعد جسے بعد میں سپریم کورٹ نے ایک آدیش میں برقرار رکھا تھا سی بی آئی نے کہ جیوال کو جون میں گرفتار کیا تھا پچھلے مہینے شرک جیوال کے اور سے پیش ورشت وکیل ابیشیک سندھوی نے ان کے موکل کے خلاف سی بی آئی کے معاملے کو افوا بتایا تھا اور کہا تھا کہ سنگی ایجنسی انمان اور پریکلپنا کا آئیوب کر کے مکھے منتری کو بھسانے کی کوشش کر رہی ہے وہ آپ دوارہ پرچار پر چار کروڑ پر خرچ کرنے کا ذکر کر رہے ہیں مجھے آشر رہے ہیں کہ ستہ روڑ پارٹی نے پرچار پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے مجھے آشر رہے ہیں کہ کیا سی بی آئی ان سے سوال پوچھے گی آج کوئی پرتیکش ثبوت نہیں ہے کوئی وصولی نہیں ہے یہ پوری طرح افوا ہے اس نے کہا وہیں شریف سنگی نے زور دے کر کہا کہ آپ نیتا نے زمانت کے لیے ٹرپل ٹیسٹ پورا کیا ان کے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے ان کے ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے یا گواہوں کو پربابت کرنے کے سمبھاونا نہیں ہے انہوں نے دہرائے کہ شرک اجبال کی گرفتاری ایک بیما گرفتاری ہے ایڈی معاملے میں مجھے کسی نہ کسی روپ میں تین بار زمانت ملی جب سے مجھے سی بی آئی نے گرفتار کیا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں اس بیت سی بی آئی نے کہا کہ اس نے معاملے میں دھن لیندین کا پتہ لگا لیا ہے اور یہ رقم چوالس کروڑ روپے ہے سوال یہ ہے کہ پچھلے ایک سو پندرہ دنوں سے کجیوال جیل میں بند ہیں اس دوران ایک راجے کا مکھے منتری جیل میں ہیں کس طریقے سے دوسرے کام ہو رہے ہیں کس طریقے سے اور نیتیاں بننی ہیں اور جو نیتیاں بنائی گئی ہیں ان پر کس طرح کام ہو رہا ہے یہ بہت اہم اور سوچنے کی بات ہے سبھی کے من میں یہ سوال ہے جنتا ابھی تک دلی کی خاص کر جنتا کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر اروند کے جیوال کو زمانت کب ملے گی کیونکہ انہیں جب تک زمانت نہیں ملتی ہے ضروری ہے کہ ان کے منتری کام کر رہے ہیں لیکن ان کاموں پر کتنا پربھاؤ پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہے اگر اروند کے جیوال کو زمانت ملتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نئیوجنائیں آئیں پارٹی اور زیادہ زور سے کام کریں کہتے ہیں کہ جب لیڈر ہی جیل میں ہو تو کام میں کہیں نہ کہیں سستی آ جاتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے دو جوسرے نیتا ہیں وہ پوری محنت سے زور دے کر کام کر رہے ہیں لیکن اس کاموں کا کتنا اثر ہے یہ تو میڈیا ریپورٹ سے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہی رہتا ہے لیکن خیر ایک سو پندر دن ہو چکے ہیں اروند کے جیوال کو آگے اور کیا ہونے والا ہے کیا ان کے زمانت یاچی کا یوں ہی خارج ہوتی رہے گی یا پھر کوٹ ان پر کوئی سخت فیصلہ لے گی یا انہیں زمانت مل جائے گی یہ تمام وہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن ان کا جواب ابھی بھی تلاش کیا جا رہا ہے اور شاید آنے والے دنوں میں ان کا جواب مل جائے لیکن آپ ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سہارا سمیہ کا سمیہ ڈیجیٹل